امرجنسی فوراں پیسہ فوراں مل جائے دولت احدہ منصب شفا فوراں مل جائے کوئک ان فاسٹ کا یہ کلچر دیکھئے اگر آپ ڈاکٹر یا نرس ہیں اور ہسپتال کے امرجنسی وارڈ میں کام کرتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے ورنہ ہر کام میں امرجنسی نہ ڈالیے یہ تصویر دیکھئے گا یہ امرود ہیں ایک ہی درخت کی ایک ہی شاخ پہ یہ دو امرود لگے ہیں ایک پک چکا ہے اور دوسرا ابھی نہیں پکا اس کا مطلب ہے ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے ایک ملک میں ایک شخص دو مرتبہ صدر بنا پورا ٹینئور اس نے مکمل کیا اور پچپن سال کی عمر میں ریٹائر ہو گیا اسی ملک میں اگلا صدر جو بنا اس کی عمر ستر سال تھی یعنی ایک بندے کا کریئر پچپن سال میں ختم ہو رہا ہے اور دوسرے کا ستر سال میں شروع ہو رہا ہے ہم سب اپنے ٹائم زون میں اپریٹ کر رہے ہیں یہ آگے اور پیچھے کہ میں اس سے آگے نکل جاؤں وہ مجھ سے پیچھے رہ جائے یہ زندگی ہے ریس نہیں ہے اور یہ بھی یاد رکھئے آپ اپنے چپٹر ون کا مقابلہ کسی کے چپٹر ٹوینٹی سے نہیں کر سکتے کبھی کبھا روتا ہے کہ آپ کوئی چیز چاہتے ہیں کہ مجھے مل جائے اور آپ کو اس وقت وہ نہیں ملتی بڑی کوفت ہوتی ہے لیکن کچھ عرصے کے بعد احساس ہوتا ہے نظر آتی ہے حکمت کہ فلان وقت میں وہ چیز نہیں ملی تو بہت اچھا ہوا قرآن مجید میں آیا بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان و زمین چھے دن میں بنائے اللہ تعالیٰ قادر تھا کہ آسمان و زمین ایک لمحے یا اس سے کم میں پیدا فرما دیتا لیکن اس میں حکمت بھی ہے اور بندوں کے لیے سبق بھی کہ ہر کام تحمل مزاجی اور آہستگی کے ساتھ کیا جائے ہاں کچھ کاموں میں جلدی کرنی چاہیے جیسے گناہ سے توبہ کرنے میں نماز پڑھنے میں جلدی کرنی چاہیے کف مل جائے تو لڑکی کی شادی میں جلدی کرنی چاہیے اور بہیت کی تجہیز و تکفین یعنی تدفین کے معاملات میں جلدی کرنی چاہیے